اگر یہ دیتے ہیں تو سواگت ہے نہیں دیتے ہیں تو لے لیں گے نہیں نہیں راشیدی سا مکہ مطری یوگی عادتنات بھی کہہ چکے ہیں ماں بھارت کا حوالہ دے کر کہہ چکے ہیں کہ پانڈووں نے جس طرح سے پانچ گاؤ پانچ گاؤ کی زمین مانگی تھی ہندو پکش کہہ رہا ہے ادھیا کے بعد کاشی مترہ دے دو یہ ویواد ہمیشہ کے لیے ختم ہے تو کیا اس بات پر آپ سہمت ہے کہ نہیں سہمت ہے نہیں سہمت ہے تو بولیے نہیں سہمت ہے در کے مسلمان کون ڈرہ رہا ہے یوگی عادتنات ڈرہ رہے ہیں کہاں ڈرہ رہے ہیں کہ پانچ گاؤں مانگی تھی کیا ہوا یہ ڈرانے والی بات تو ہے یہ ڈرانے والی بات ہے انہوں نے کہا مہا بھارت ہوئی پھر اس کا مطلب کیا ہے مہا بھارت ہوئی کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب پھر لڑائی ہوگی تو رشیدی صاحب آپ ایک لائن میں بولیے نا کہ آپ نہیں کاشی مترہ دینے پر تیار ہیں بلکل مسجد دینے کو ہم تیار نہیں ہیں ہنڈر پرسنٹ نہیں ہیں کیوں دیں گے مسجد مسجد ہماری آستہ ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں باتچیت نہیں ہونی چاہیے باتچیت ہونی چاہیے تو کیا باتچیت ہوگی لیکن باتچیت یہ ہوگی کہ مسجد نہیں ٹوٹے گی اس کو نہیں ٹوٹنے دیں گے اور جو لوگ زور زبردستی کا احوان کر رہے ہیں کہ اگر دینا چاہتے ہیں تو دے دیں وہ بانوے کر کے دیکھ لیں کر کے دیکھیں جو لوگ احوان کر رہے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر دینا چاہے تو دے دیں کس نے کہا کہ بانوے جیسا ہو جائے گا رشیدی صاحب کس نے کہا بانوے جیسا ہو جائے گا ارے بہت ساری بہت ساری پبلک ڈومین میں یہ چیزیں پڑی ہوئیں ہیں کہاں پڑی ہوئیں ہیں آپ دیکھ لو نہیں نہیں کہاں دیکھ لو بتائیے نا یوٹیوب پر کیا پڑا ہوئے ہیں کیا سنا آپ نے کئی سارے ہندو درم گروہوں نے یہ کہا کہ صاحب یا تو کاشی مطورہ کو دے دیجئے نہیں تو بانوے جیسا رشیدی صاحب یوٹیوب پر کئی سارے مولاناوں کے ایسے ویڈیو ہیں کہ کافروں کو جینے کا حق نہیں ہے غلط بیان ہے میں نندہ کرتا ہوں کئی سارے مولاناوں کے بیان ایسے ہیں کہ مودی یوگی نہیں رہیں گے تو ہندووں کو کون بچائے گا میں نندہ کرتا ہوں ایسے بیان کی میں کھنڈن کرتا ہوں ایسے بیان کا تو نہیں انڈورز کوئی کرتا ہے بانوے جیسی کوئی بات سید کرتا ہے تو آپ یوٹیوب کا اپنے حساب سے کھوٹ کریں گے یہ عجیب اسیتی ہے شب نمکار مطلب یوٹیوب پر کوئی کہہ رہا ہے بانوے جیسا حشر ہو جائے گا تو کہہ رہا ہے پبلک دومین میں ہے پبلک دومین میں کافروں کو مارنے کی بات ہندووں کو مارنے کی بات کئی مولانا کرتے ہیں کہہ رہے ہیں اس کی نندہ کر رہے ہیں نندہ کر رہے ہیں ٹھیک بات ہے تو دونوں کی نندہ کریے لہا ایک لائنگ میں ہٹیے پھر جو اس کو کوٹ کر رہے ہیں ابھی آپ نے بائٹ سلاحی ہے بائٹ میں انہوں نے کہا اگر وہ دینا چاہتے ہیں تو دے دیں نہیں تو ہم لے لیں گے اب رشیدی صاحب آپ بات ہی نہیں سمجھ پا رہے ہیں شب نم شب نم جو دیبان نے بات کہی وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں رشیدی صاحب کیونکہ مانگی یہی اٹھی کی کاشی مطورہ دے دیجئے اس کے بعد باتشیت کریے کیسے اس راستے کال ہمیشہ کے لیے نکل سکتا ہے شب نم رشیدی صاحب ہسیے مت کامیڈی شو میں نہیں بیٹھے ہیں جب آپ ہستے ہیں تو آپ یہ بتاتے ہیں کہ آپ مسلمانوں کی صرف ٹھیکے داری کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں آپ ان کے حق کی بات نہیں کرتے ہیں تو حسابت یہ کریے اب رشیدی بھائی کو چپ کر آ دیجئے یہ کوئی ٹھیکے دار بھی نہیں ہے ان سے پہلی بات تو مجھے یہ نہیں سمجھاتی ان سے بات کرنے کے لیے بلائے کیوں جا رہا ہے کون ہے یہ یہ کیوں آئیں گے بیچ میں بھارت میں رہنے والے ہندو بھائی ان سے چرچہ کریں کہ بتائیے آپ ہمیں دیں گے کی نہیں ان کی مہانتہ دیں گے ہندو بھائیوں کی پھر بھی آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ چلیے آجائیے بیٹھ جائیے یہ تو کسی بات پر بھی چرچہ کرنا ہی نہیں چاہتے انہیں تو چرچہ یعنی ٹاک پسند ہی نہیں ہے یہ تو یہ ہے میں بس میرا دھرم اور میری چلے گی یہ وہ والے لوگ ہیں آپ ان سے آشا کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کہیں گے کہ چلیے میرے ہندو بھائیوں ہم لوگ بھارت میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں ہم کندے سے کندہ ملا کر آپ کے ساتھ ہیں لیجئے مت را کاشی دکھائیے دل بڑا ذرا یہ آپ ان سے آشا مت رکھیے یہ ہے کہ اب مسلمان کے نام پر اور ووٹ اور چیزیں اور مال جو ملائیاں کھائیں ہیں سالوں سال وہ کیسے بٹوری جائیں گی اب ان کا ابھی آپ نے سنا رشیدی بھائی کو بھئی مسجد دے دو باقی سارا کچھ لے لو یہ مسجد کی چندہ نہیں ہو رہی ہے ان کو نہ یہ مسجد چاہتے ایسے بول کے فیم مل جائے اور جو مال ان کے انٹی آتا ہے وہ آ جائے باقی میرا چیلنج ہے انہیں چلیے یہ مسجد والی جگہ چھوڑوانے کے لیے چرچہ کرنے چلیں چلیں گے کیا بتائیے بلکل چلیں آپ بتائیے آپ بتائیے آپ بتائیے منائیے دوسرے پکش کو منائی گی وہ تو آوام کر رہے ہیں اچھا بتائیے مجھے اجمیر والے مولانا نے بولا ہے میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے دوسرے پکش کو منائی گی اگر وہ مسجد چھوڑنے کو تیار ہے سارا مسلمان بیٹھنے کو تیار ہے یہ تو پتہ نہیں ابھی ابھی رشیدی صاحب پہلے تو یہ تائے ہو جائے اور اگر آپ باتچیت کے لیے نہیں تیار ہیں تو پھر تو عدالت تائے کرے گی کہ وہاں پر پہلے مندر مسجد کیا ہے کیا نہیں ہے تو ٹھیک ہے تو مدھونگ کریے کہ ہم باتچیت چاہتے ہیں ایک لائن میں بولیے کہ باتچیت نہیں چاہتے ہیں عدالت سے فیصہ جو ہوگا اس کے مارا جائے مدھونگ کریے رشیدی صاحب کسی نے کہا باتچیت چاہتے ہیں ہم دو نہیں کہہ رہے ہیں تو بولیے نا ایک لائن میں بول دیتے ہیں تو پھر کیوں نے اندین کی بات کرنے لگے ارے ایک لائن میں آپ کو بائٹ دینی تھی رشیدی صاحب کہ بھائی ہم باتچیت نہیں چاہتے ہیں یا دو دو آدمی بولیں گے تو میں جواب کیسے ٹھیک اچھا رکھئے میں مہردین کے پاس جنہا جا رہا ہوں مہردین کے پاس جا رہا ہوں میں نے یہ کہا ہے باتچیت کا فارمولہ صرف یہ ہوتا ہے give and take اگر آپ give and take پرازی ہیں تو آجائیے ہاں تو ہندو پکشتوں کہہ رہا ہے مہردین مہردین ہندو پکشتوں کہہ رہا ہے کہ ایودیا کا سمادھان کوٹ سے ہو گیا اور اب تو مسلم پکشت سے بھی آواز اٹھ رہی ہے کہ کاشی متوراک کو کوٹ کے باہر سیٹلمنٹ کر لیجے ہمیشہ کے لیے بیواد کو ختم کر دیجے تو باتچیت کے لیے کیا مہردین آپ مانتے ہیں راستہ نکلنا چاہیے کی نہیں نکلنا چاہیے یا پھر آپ ساجید رشیدی کی راپر ہیں دیکھیں باتچیت سے کوئی راستہ نہیں نکلتا عدالتیں کس لیے بنی ہیں وہاں سے ہی راستہ نکلتا ہے اور یہ جو بار بار ہماری مسجدوں میں آپ اپنے بھگوانوں کو تلاش کرنے کا کام کر رہے ہیں ہماری مسجد کیا لولی پوپ ہے کیا کہ کوئی بھی لے لے گا ہم سے اور کوئی بھی مانگے گا بات چیز کی بات کرے گا تو مندر کیا لولی پوپ ہے کیا نہیں نہیں سنیے نا وہ ہماری مسجد کی جنہا آرے مہردین دنگرے یہ یہ ساڑک چھاپ والی بھاشا مت استعمال کریے ساڑک چھاپ والی بھاشا نیشنل ٹیلیویجن پر آکر مت استعمال کریے کہ مندر لولی پوپ کی مسجد لولی پوپ اس طریقے کی باتیں مت کیا کریے نہیں ہماری مسجدوں پر آپ کی نظر کیوں ہے بھائی آرے بھائی اتنے سارے بھوئے مندر بنے ہوئے پورے دیش میں لاکھوں کروڑوں مندر مجھے پوچھا کریے مگر آپ کو تو مسجد میں مجھے پیکڈور سے مسجدوں کو اپنا بنانا ہے کیونکہ ایک طبقہ ایسا ہے ہندو سامان میں جو خوش ہوتا ہے ان باتوں سے مگر جو 90 فیسید ہندو بھائی ہیں انہیں مطلب نہیں ہے کیا آئیے مندر مجھے پا مسئلہ اصل مجھے دیش میں مہنگا ہی پیروتگار اس نے مجھے دیش میں چل رہے ہیں مگر یہی بات ہے ہر بات میں لے کر مجھے پر نجول کی جمین پر بنی ہوئی تھی سرکاری جمین تھی وہاں پر اتکرمر تھا تو پھر کورٹ نے کیوں نہیں آئی بات سمجھ میں کورٹ کا آرڈر تھا کورٹ کا آرڈر تھا کہ ڈیمولیشن ہٹائیے اور ڈیمولیشن بولڈوجر سے ہٹتا ہے آپ سمجھئے آپ جھوٹ بول رہے ہیں پروپاگینڈا فیل آ رہے ہیں ایک اور تو کہیں گے کہ کسی بیبادی جگہ پر مسجد مدار سا ہو نہیں سکتا ہے دوسری جگہ پر اسکرمر ہٹ گیا تو آپ کہیں گے کہ ہماری جمین لے لی عجیب اسیتی ہے سوامی چکرپاڑی مہارا سوامی چکرپاڑی مہارا رکھئے مہردین رکھئے ارے رکھئے بھائی سنیے ایک چیز میں کرتا ہوں مہردین نگرے سنیے ایک چیز میں کرتا ہوں کہ میں اپنے منچ سے میں کسی کو پروپاگینڈا نہیں فیلانے دیتا ہوں اور کوئی اگر پروپاگینڈا فیل آئے گا تو سیدھے بیچ پہ آتا ہوں چاہے وہ کسی بھی پکشکا ہو ایک بات جان لیجئے سوامی چکرپاڑی مہارا ساجید رشیدی بھی باتچیت نہیں چاہتے ہیں مہردین رنگریج نے بھی دوٹو کہہ دیا بھائی باتچیت نہیں ہوگا آدارتی فیصلہ ہوگا پھر تو کیا بات ہے کہ بھائی چارے کی باتچیت ہے پھر تو سب ملجل کر پھر تو ہم آستھا کا سممان یہ ساری باتیں چھوڑ دینی چاہیے پھر دیکھئے راکیش جی بڑی سیدھی سی بات ہے ابھی رنگریج صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ مسجد لالی پاپ ہے کیا لالی پاپ نہیں ہے بھائی پاپ جرور ہے اور مغلوں کا پاپ ہے جو مندیر کو توڑ کر کے اور مسجد کے روپے بنایا جی دیوالے چھٹ چھٹے کہہ رہیے دوسری بات ہے وہ پاپ ہے اور اس پاپ کو آپ لوگ اپنے پتہ نہیں گلے میں کیوں لٹکا کے چل رہے ہیں سن لیجے سن لیجے رنگریج صاحب میں پیچ میں نہیں رہا تھا میری بات سن لیجے دوسری بات سن لیجے میری بات سن لیجے دوسری بات سن لیجے آرے بھائی بیچ میں میں نہیں بول رہا تھا کیوں آپ آپ پریسان ہو گئے میری بات پورا سن لیجے اور دوسری بات جو بھی ہمارے رسیدی صاحب بیٹھے ہیں یہ کاریقی سمجھوتا ہوگا جیسے دو ملکہ بھی سمجھوتا تو لیکن خوٹا وہ ہی گڑے گا یعنی یعنی موجی تو چھوڑ دو باقی پر سمجھوتا کرو ارے کیسے چھوڑ دو آج کی بات کریے سنو بھائی سنو بیچ میں نہ بولو رکیجین کو چھوک کر آئیے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے